قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے ہم صرف پڑھتے ہیں قرآن کو اور وہ بھی اللہ معاف کرے صرف اس موقع کے اوپر جب کوئی فودگی ہو جائے یا جب کوئی ایسی مسئیبت آ جائے تو ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے ورنہ ہم نے قرآن کو داقوں میں سجا کر رکھا ہوتا ہے اور قرآن کو صرف ہم نے ختم اور درود اور دعاؤں کے لئے رکھا ہوا ہوتا ہے حلانکہ قرآن کتاب انقلاب ہے یہ انسانوں کی زندگی کو بدلنے کے لئے نازل ہوئی ہے صرف ختم پڑھنے کے لئے نازل نہیں ہوئی پچھلی امتیں قرآن کو پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتی تھیں اس لئے اللہ رب العزت نے انہیں بلند مقام عطا کیا آج ہم نے قرآن کو تاقوں کے اوپر سجا کر کے رکھا ہے تو روز بروز ہم تنظلی کی طرف جا رہے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر میرے والد صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کر کے مجھے خط لکھیں میرے پاس ایک لکھا ہوا کاغذ آئے قرآن بھی ایک لکھا ہوا کاغذ ہے نا یہ کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے یہ کائنات کے رب کا پیغام ہے اگر میرے والد صاحب اسلام آباد سے مجھے پیغام بھیجیں ایک لیٹر کے اوپر کاغذ کے اوپر لکھ کر کے کہ میں فلان تاریخ کو اسلام آباد سے روانہ ہوتا ہوں آپ فلان تاریخ پر آ کر کے مجھے اٹھے سے اٹھا لیں گاڑی لے کر کے آئیں اور مجھے وہاں سے آپ لے کر کے گھر لے جائیں اب میں وہ کیا کرتا ہوں کاغذ جب مجھ تک پہنچتا ہے کاغذ کو میں بڑے احترام سے چونتا ہوں سینے سے لگاتا ہوں آنکھوں سے لگاتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے والد کا خط ہے یہ میرے والد محترم نے بیجا ہے میں نے اس کا احترام کرنا ہے اس کو سینے سے لگانا ہے چومنا ہے خوشبو لگانا ہے خوشبو لگانے کے بعد اس کو میں نے تاک میں سجا کر کے رکھنا ہے لیکن مقرر تاریخ پر میں نے وہاں پہنچنا نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہ اس احترام کا میرے والد کو کیا فائدہ ہوا اگر میں والد کے خط کو سینے سے لگا کر کے سجا کر کے رکھتا ہوں لیکن مقرر تاریخ پر والد کے حکم پر اڈے تک نہیں جاتا تو میرے والد کو اس احترام سے کیا فائدہ ہوا وہ تو پھر اسی طرح خوار ہوئے ٹیکسیوں کے پیچھے پڑ گئے وہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے گر آ گئے تو میرے اس احترام کی وجہ سے نہ مجھے کوئی فائدہ ہوا نہ میرے والد کو کوئی فائدہ ہوا والد صاحب نے جو خط مجھے بیجا تھا وہ اس لیے بیجا تھا کہ میں اس کو پڑھوں پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے مقرر وقت پر میں اڈے میں پہنچ جاؤں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ والد صاحب کے خط کا اگر میں صرف احترام کر کے آنکھوں سے لگا کر سینے سے لگا کر سجا کر کے رکھتا ہوں تو اس سے والد صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا نہ میری ذات کو اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے فائدہ کب ہوگا جب میں اس خط کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھوں سمجھنے کے بعد اس پر عمل کروں گا تب میرے والد کو فائدہ ہوگا اور مجھے فائدہ ہوگا ہے والد کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مقرر وقت پر وہاں پر اس کو سواری میسر ہوگی وہ تکلیف سے بچ جائیں گے اور خیر خیریت سے گھر آ جائیں گے میرا یہ فائدہ ہوگا کہ والد کی اطاعت کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے عجر سے نواز دیں لیکن اگر میں صرف احترام کرتا ہوں عمل نہیں کرتا تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونا یہی مثال قرآن مقدس کی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اب یہ پیغام ہم تک آیا ہم اس کو پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد سینے سے لگا کر تاک میں سجا کر کے رکھتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے فائدہ تب ہوگا ہمیں مقام تب ملے گا جب اس قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر کے اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں گے ہمیں گے